دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ میچل فنڈ کی سب سے بڑی فنڈ لارز کیپ کے اوپر اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ لارز کیپ کیا ہے کیا ہمیں لارز کیپ میں اپنے پیسے کو انویش کرنا چاہیے یا ہمیں اپنے پیسے کو نہیں انویش کرنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی زانکاری دوں گا کہ لارز کیپ میں ہمارے پیسہ بڑھنے کی اور ہمارے پیسہ ڈوبنے کی کیا شمحابنہ ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں آپ کو لارز کیپ سجوری سبھی ذہنکاری دی جائے گی تو آپ بس اس ویڈیو کو لارز کیپ دھیان سے ضرور دیکھئے گا دوستو رہا نام فیضان میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وارش دو فرنس میں آپ سبھی لوگ کا شوابت کرتا ہوں چلیے دوستو بینہ دیر کی ہوئے ہم نے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ زانتے ہیں کہ لارز کیپ کیا ہے تو لارز کیپ میچل فنڈ کا ایک حصہ ہے جس کے اندر وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہو جس کا مارکٹ کیپچر دس بلینڈ ڈالر سے ادھیک کا ہوتی ہے لارز کیپ میں ایسے ایسے کئی کمپنیوں کا ایک سمو ہوتا ہے جس سمو کو ہم لارز کیپ کہتے ہیں تو چلیے اب ہم یہ زانتے ہیں کہ لارز کیپ میں آپ کے پیسہ دوبنے کی کیا سمبھاونا ہے اور آپ کے پیسہ بڑھنے کی کیا سمبھاونا ہے تو جب سے یہ لارز کیپ میچل فنڈ بنی ہے تب سے اس میں کسی بھی ویکتی کا پیسہ نہیں دوبا ہے بلکہ جہاں تک یہ ہوا ہے کہ ہر ایک کسی کو جو پیسہ انویشٹ کیا ہے اس کو لبے سنے میں موٹا رٹنس اور موٹی منافع ہی ملا ہے اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لارز کیپ میں ویسل کی سب سے بڑی بڑی یعنی کی ٹاپ ٹاپ کمپنیاں ہیں جس وجہ سے اس کمپنی میں لاؤس ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اگر بائی چانس اس کمپنی میں اگر کوئی لاؤس ہوتا بھی ہے تو اتنا چھوٹا لاؤس ہوگا کہ اس میں آپ کے پرنسپل ایمانٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پرے گا بس یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا دیکھت ہے کہ یہاں پہ لارز کیپ میں جو گروت ہے وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے لیکن لبے سمیہ میں آپ کو بہت ہی موٹا گروت دیکھنے کو ملے گا آپ کو موٹی کمائی ہو جائے گے یہاں پہ بہت ہی کم رسک رہتا ہے اور یہاں پہ جو پیسہ منافع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو کمپاؤنٹ ہوتے ہوتے آپ کو منافع دیا جاتا ہے مطلب یہ کہ اس سال جو آپ کا منافع ہوا ہے وہ منافع کا پیسہ بھی آپ کے پرنسپل ایمانٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور پھر ایڈ کر کے اس کے اوپر آپ کا منافع ملنا سروح ہو جائے گا یہ کمپاؤنڈنگ کا کمال ہے تو اس کے اوپر جو لارز کیپ کے اندر کمپاؤنڈنگ کا رول ہوتا ہے اب آپ کو اتنا زانکاری دے دی گئی ہے کہ آپ خود ہی یہ چیز decide کر شکتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیسے کو large cap میں invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ میری بات بانے تو میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ اپنے پیسے کو large cap میں investment کر شکتے ہیں اگر آپ کو رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اور آپ کا دھیلے دھیلے کی growth ہو لیکن لمبے شمع میں زیادہ growth ہو تو اگر آپ اس پہ agree ہیں تو آپ اپنے پیسے کو large cap میں invest کر شکتے ہیں لیکن investment subject to market risk اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر ہی اپنے پیسے کو invest کریں large cap کو یا پھر کوئی بھی investment کرنے کی زگہ ہو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تب جا کے آپ اپنے پیسے کو investment کرنا شروع کریں اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اس large cap میں large cap رہے یا پھر mutual fund کی اور بھی کوئی سبھی fund رہے اس میں اگر آپ اپنے پیسے کو invest کرتے ہیں تو آپ ہر مہینے ایک چھوٹے amount سے investment کرنا شروع کر سکتے ہیں SIP کی مدل سے تو یہ ایک plus point ہوتا ہے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زانکاری اچھی لگی ہوگی دوستو اگر یہ زانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو like کریں اور ہمارے اس چینل کو وارشت اور فیننس کو subscribe کریں فیننس سے جو رہے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے پھر ملیں گے دوستو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے زیہن زیہ بھارت اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھیں اور آپ ہمارے ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں